پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدن کثیر طیب مبارک فی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول اما بعد اس سے پہلے کی نشستوں میں ہم یہ بیان کر چکے و باللہ تعالی التوفیق کہ قرآن حکیم اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح سریح اور صحیح ترین احادیث اور اس کے بعد امت محمدیہ علیہ سیدہ السلاة والسلام کے صلف صالح یعنی صحابہ کرام خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اور عام صحابہ کرام سب کے سب حدیث اور سنت کو قرآن کی طرح حجت اور دلیل واجب الاتباع عقیدہ میں بھی اور عمل میں بھی واجب الاتباع قرار دیتے تھے آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ یہ واضح کریں گے کہ اس بات پر امت محمدیہ علیہ سیدہ السلاة والسلام کا اجماع ہے ساری امت اس بات پر متفق ہے قرآن حکیم کی واضح آیات اور حضور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی سریح احادیث اور آپ کا بیان پر ایمان اس کی بدولت امت مسلمہ میں روز اول سے اتفاق چلا آتا ہے اور اس بارے میں کبھی دو رائے نہیں رہیں کہ قرآن کی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ مبارکہ بھی دین کی اساس ہیں چنانچہ اس بارے میں آیات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات اور ان کی روشنی میں صحابہ اکرام عموماً اور بالخصوص خلفاء راشدین کا ترضی عمل ذکر کیا جا چکا ہے اور آج کی مجلس میں ہم اللہ کی توفیق سے یہ بیان کریں گے کہ صحابہ اکرام کے بعد طابعین بالحسان کے دور سے لے کر تائیدم امت محمدیہ علیہ سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہے کہ حدیث و سنت دین ہے اور حقام دین میں حجت ہے اور جو شخص سنت کے ہوتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی بات دین کے بارے میں کہتا ہے جو کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معارض ہے تو وہ گھمرا ہے اس بارے میں پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اجماع امت محمدیہ علیہ سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے اور مستقل دلیل ہے اور اس کی مخالفت کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے ارشاد باری تعالی ہے اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو وہ جدھر چلتا ہے دہی ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم واصل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے اسی طرح جناب رسول اللہ نے فرمایا جیسا کہ جامعہ ترمزی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ نے فرما یعنی اللہ تعالی میری امت کو گمراہی پر ضلالت پر کبھی جمع نہیں ہونے دے گا گویا امت مسلمہ ومرحومہ اس بارے میں مقام عصمت پر فائد ہے اور اسے اللہ تعالی کی طرف سے یہ ضمانت اور حفاظت حاصل ہے کہ کبھی کسی غلط کام یا غلط عقیدہ و نظریہ پر اس کا اتفاق و اجمع منعقض نہیں ہوگا حدیث و سنت کے حجت ہونے پر اجمع امت کے ثبوت کے طور پر ہم انشاءاللہ امت کے مسلمہ اماموں اور گزشتہ صدیوں کی ممتاز شخصیت کے اقوال و تصریحات کریں گے اور ویسی شخصیات جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں سب سے پہلے حدیث و سنت کی تدوین کے لیے اجتماعی کوشش کرنے کا حکم دینے والے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جنہیں بجا طور پر پہلی صدیقہ مجدد کہا جاتا ہے ان کا سرکاری فرمان ہم نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے اپنی قلم روئے خلافت کے تمام صوبوں میں جاری کیا تھا اور لکھا تھا اندرو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجمعو کہ اپنے علاقوں میں جہاں جہاں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پائی جاتی ہے اسے حتی تحریر میں لے آؤ اور بالخصوص اہل مدینہ کے نام تحریر کردہ مکتوب کی عبارت یوں تھی اندرو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبوہ فانی قد خفت دروس العلم وزہاب اہل یہ سنن دارمی میں ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اچھی طرح جائزہ لو اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھنے کا احتمام کرو کہ مجھے علم کے مٹ جانے اور اس کے حاملین کے دنیا سے چلے جانے کا خدشہ ہے ان کی اس حکم کی تعمیل کا آغاز ان کے زمانے میں امیر مدینہ ابو بکر ابن عمر ابن حضم رحمہ اللہ نے کیا اور اس کی تکمیل امام المحدثین امام ابو بکر محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری نے کی جنہ امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث حدیث نبوی کا اولین مدون سمار کیا پہلی صدی میں اگر محدثین کا ذکر کریں تو اس کے لئے مستقل مجالس درکار ہوں گی اب ہم دوسری صدی کی طرف منتقل ہوتے ہیں دوسری صدی حجری کے عالم اہل مدینہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ تو مسجد نبوی علی مؤسس صلات والسلام میں اپنے دروس کا آغاز ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول سے کیا کرتے تھے مَا مِن اَحَدٍ إِلَّا وَيُوخَذُ مِن قَوْلِهِ وَيُرَدُ عَلَيْهِ إِلَّا قَوْل سَاحِب هَادِ الْقَبْرِ إِلَّا قَوْلَ سَاحِبِ هَادِ الْقَبْرِ قَبْرِ شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے کہتے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی بات پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے رد بھی کیا جا سکتا ہے ماں سوائے قَبْرِ شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے کہ اس قَبْر والے کے قول کے کہ وہ سب کے سب واجب تعمیل اور واجب القبول ہیں اسی صدی میں کوفہ میں امام ابو حنیفہ نومان ابن ثابت رحمہ اللہ سے جن کا یہ قول تو زبان زدہ عام و خاص ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی کہ جب کوئی بھی حدیث صحت کے درجے کو پہنجا تو جان لو کہ وہی میرا مذہب ہے اگر اس صدی کے آیان آیان حدیث و سنت ذکر کریں تو اس کے لئے بھی مستقل مجالس درکار ہیں تیسری صدی کی طرف ہم بڑھتے ہیں اس کے آغاز میں تیزید و احیاء دین کا سہرہ جن گرامی قدر انفاس قدسیہ کے سر پر سجا ان میں امام محمد بن ادریس الشافعی المطلبی سر فارست ہیں ان کا تو لقب ہی محی سنہ محی سنہ ان کی تصنیف ارد سالہ جسے فن اصول فقہ کی معلفات میں شرف اولیت حاصل ہے اور اسے حجیت سنت کا نام بھی دیا جا سکتا ہے اس عظیم الشان اور فقید المثال کتاب میں امام شافی فرماتے ہیں فجمع ما ابان اللہ لخلقه فی کتاب قرآن میں اللہ تعالی نے جن جن طریقوں سے شریعت بیان کی ہے اسے ہم مختلف ابواب میں تقسیم کر سکتے ہیں ان کی طویل عبارت کا خلاصہ یوں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اپنی مخلوق کو اپنے مقرر کردہ فیصلوں کے مطابق عبودیت کے تقاضے پورے کرنے کے طریقے کئی ان میں سے ایک انداز اور اسلوب تو یہ ہے کہ سراحت کے ساتھ اپنی مخلوق پر واضح کر دیا مثلا جملہ فرائض نماز زکاة روضہ کی فرضیت اور اسی طرح ربا وغیرہ کی حرمت یہ سراحت کے ساتھ بیان کر دی دوسرا اسلوب یہ ہے کہ کسی عمر کی فرضیت تو اپنی کتاب میں بیان کر دی تاہم اس کی قیفیت اپنے نبی حضرت محمد کی زبان سے بیان کر وائی جس کی ایک مثال نماز کی رکعات اس کے اوقات اور اس کے دیگر مسائل ہیں تیسرا انداز یہ اختیار فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اپنا مقصود و مطلوب سے بذریہ سنت بیان کروایا جس کے مطالق قرآن میں نس نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے فیصلوں کی طرف رجوع کرنا فرض قرار دیا ہے تو جس نے جناب رسول اللہ سے کوئی حکم قبول کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے فرض کرنے پر قبول کیا چوتھی صدی حجری کے آغاز میں امام ابو جعفر محمد ابن جریر رحمہ اللہ جو تین سو درس حجری میں وفاد جن کی ہوئی مشہور مفسر اور معارض اور محدث اور فقی گزرے ہیں کچھ عرصہ تک ایک فقی مکتب فکر بھی ان کے نام سے منصوب رہا انہوں نے کتاب السنہ والرد علی الاحواء کے نام سے ایک مستقل کتاب بھی تصنیف کی اپنی عدیم النظیر تفسیر جامع البیان میں سورہ النساء کی تفسیر میں رقم طراز ہیں کہ ہوا امر من اللہ بطاعت رسول في حیاته فيما امر ونہا وبعد وفاته باتباع سنته وذالک ان اللہ تعالی اما بالامر بطاعته ولم يخصص بذالک في حال دون حال یعنی یہ اللہ تعالی کی طرف سے امر ہے جو فرمائے واتیع اللہ واتیع الرسول تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی زندگی میں اور ان کے ہر امر و نحی میں ان کی اطاعت کرنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے واجب کر دیا گیا ہے اور اس طرح حکم ہے ان کی وفات کے بعد بھی آپ کی سنت کی پیروی کرنے کا اس لیے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ کی اطاعت کا عمومی حکم دیا ہے اور اسی کسی حالت سے خاص نہیں کیا اور نہ کسی حال کو مستثنہ قرار دیا اسی طرح اسی صورت یعنی سورہ انیسا کی آیت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ اور اسی طرح اتیو اللہ واتیو الرسول و لیل امر من کم ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مَنْ يُتَعْ مِنْكُمْ اَيُّهَ النَّاس وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُمِ شَيْءٍ فَمِنْ نَاہِي نَحَاكُمْ یعنی لوگو تم میں سے جو بھی میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو اس نے ان کی اطاعت کر کے دراصل میری اطاعت کی ہے اس لیے کہ ان کا فرمان سنو اور اس کے عوامر کی اطاعت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں جس چیز کا بھی حکم دیتے ہیں تو میرے حکم کی بنا پر دیتے ہیں اور اگر کسی چیز سے تمہیں منع کرتے ہیں تو میرے منع کرنے کی بنا پر منع کرتے ہیں اسی صدی میں جو علماء اور عائمہ سے بھری ہوئی صدی ہے ایک اور شخصیت آسمان علم پر آفتاب کی طرح جہاں تاب ہوئی اور امت میں ایک بہت بڑا گروہ عقائد میں آج بھی ان کو اپنا پیشوا مانتا ہے اور ان کے نام سے کوئی طالب علم نواقف نہیں ہے جن کا نام نام امام ابو الحسن علی ابن اسماعیل العشری رحمہ اللہ جنہوں نے تین سو چوبیس ہجری میں وفاد پائی اپنی مشہور زمانہ تعلیف العبانہ عن اصول الدیانہ یہ مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ وحص اللہ تعالی فی کتاب علی تمسک بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و سلم فقال عز و جل فالبیحضر اللذین یخالفون عن امر ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم اور اللہ تعالی نے اپنی حکول علیہ السلام کی سنت کی پابندی کرنے کی تعقید فرمائی ہے چنانچہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے فالیحضر اللذین یخالفون عن امر ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو درنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب ان پر آ جائے نیز فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ اور اگر اس حقیق کر لیتے نیز فرمایا وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهُ تو جس معاملہ میں بھی تمہارے درمیان اختلاف رونما ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا اس آیت کو سورت نساء کی اس آیت کے ساتھ ملالو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اگر کسی بات میں تمہارے درمیان اختلاف رونما ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی طرف رجوع کرو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرو نیز فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌ يُوحَا اور تمہاری طرف بھیجا جانے والا رسول اپنی خواہش سے موں سے کوئی بات نہیں نکالتا یہ تو وحیِ الٰہی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے نیز فرمایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِي اِنْ اَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَا إِلَي کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ مجھ کو کچھ اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے میں ان احکام کو بذل دوں میں تو اسی حکم کی تابع ہوں جو بذریہ ہے وہی میری طرف آتا ہے نیز فرمایا اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَتَعْنَا مومنوں کی تو بات یہ ہے کہ جب انہیں ان کے درمیان فیصلہ کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تو صرف یہی کہتے ہیں ہم نے سنا ہم نے مانا تو اللہ تعالی نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف وردی سے دریں اور فرمایا وَأَتِعُ اللَّهَ وَرْرَسُولِ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو چنانچہ اس نے یعنی اللہ تعالی نے جس طرح اپنی اطاعت کا لوگوں کو حکم دیا اسی طرح اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا اور انہیں اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی طرف بولایا جیسے کہ انہیں اپنی کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا اسی صدی میں امام الائمہ امام ابو بکر محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ یہ جو تین سو گیارہ ہجری میں ان کی وفات ہوئی حدیث میں صحیح کی تعلیف بھی کی جو انہی کے نام سے صحیح ابن خزیمہ کے نام سے مشہور ہے اور اس کے چند اجزاء تباہ ہو کر متداول بھی ہو چکے ہیں انہوں نے عقائد میں کتاب التوحید کے نام سے ایک زخیم کتاب تعلیف کی اس کے نام سے حدیث و سنت کا مقام اور اس کی عظمت وہ جاگر ہوتی ہے ان کی عقائد میں تعلیف کا نام ہے کتاب التوحید وَإِثْبَاتُ صِفَاتُ الْرَبِّ عَزَّ وَجَلْ وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فِي تَنزِيلِهِ الَّذِي اَنزَلَهُ عَلَى نَبِيهِ الْمُصْطَفَى اللہ تعالیٰ کی صفات کے اس بات میں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو متصف قرار دیا ہے اور اپنی نازل کردہ وہی میں جو اس نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی نیج جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کروائی اور صحیح ثابت حدیث کے طور پر یعنی عدل کی عدل سے روایت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں اور جن کی سند میں کوئی انکتا نہیں نہ ان کے راویوں میں کسی قسم کی جرہ ہے تو یہ چوتھی صدی تک کے ہم نے عاظم رجال کا تذکرہ کیا آئندہ مجالس میں انشاءاللہ ہم اس صدی تک ہر صدی سے دو تین علماء کے جو مسلم علماء ہیں ہم نے ابتدا میں کہا کہ جن کے تعرف کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے اقوال ذکر کریں گے اور یہ سے ثابت ہوتا ہے کہ امت محمدیہ علی سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سواد عظم بلکہ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین قرآن کی آیات کی طرح واجب الاطاعتی والعضعان ہیں اور اس بات پر کبھی کسی دور میں اختلاف نہیں رہا و باللہ تعالی توفیق و صلی اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ آلہ و صحبہ اجبائی